پاکستان کی یومِ آزادی پر ریاست نیو جرزی کی برگن کاؤنٹی میں بھی جشنِ آزادی بھرپور جوشِ جذبے سے منائے گیا سبز ہلالی پرچم فضا میں لہراتہ دیکھ کر سب کا سر فخر سے بلند ہو گیا تقریب کا احوال اس ریپورٹ میں پاکستان کے ستتر و یومِ آزادی پر ریاست نیو جرزی کی برگن کاؤنٹی کی انتظامیہ نے کلچرل سوسائٹی آف برگن کاؤنٹی کے اشتراک سے جشنِ آزادی کی تقریب سجائی آغاز تلاوتِ کلامِ پاک سے ہوا تقریب میں نیو یورک میں پاکستان کے کانسل جنرل آمیر احمد اتوزائی کلچرل سوسائٹی آف برگن کاؤنٹی کی روحِ روان فرد خان سوسائٹی کی صدر ڈاکٹر غزالہ سمیت نیو جرزی میں مقیم پاکستانی امریکن کمیونٹی کی کثیر تعداد شریک تھی اس موقع پر امریکہ اور پاکستان کے قومی ترانے پڑے گئے اور سبز حلالی پرچم فضا میں بھی لہرہایا گیا یومِ ازادی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نیو جرزی سے منتقل پاکستانی نجات امریکی اسمبلی وومن شامہ حیدر اور اسمبلی مین افضل برلاز نے برگن کاؤنٹی کی انتظامیہ اور کلچرل سوسائٹی آف برگن کاؤنٹی سے جشنِ ازادی کے اہنگات پر اظہار تشکر کیا ان کا کہنا تھا کہ پاکستانیوں نے کئی مشکل ادوار دیکھے اور ثابت کیا کہ جمہوریت ہر مشکل کا مقابلہ کرنے کا نام ہے موسیقی موسیقی اس موقع پر پاکستانی کانسل جنرل آمیر احمد اتوزہی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ازادی ایک نعمت ہے جو اپنی تہذیب و ثقافت مذہب اور معاشرتی اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی زامن ہوتی ہے جشنِ ازادی کی تقریب میں کلچرل سوسائٹی آگ برگن کاؤنٹی کی صدر ڈاکٹر غزالہ اور دیگر نے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قومی تیوار کسی بھی ملک کا ہو ایک دوسری کی تہذیب و ثقافت کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ ہے تیرینی سوائی زیادی نکارے ہمین کتاب کرتے ہوئے ایک کلچروں اور عجید سوئی ہمارے اور زیادی نکارے ہمارے ہمارے سفرنے پر طہالے کے لیے سیندھ پہتے ہیں تقریب سے خطاب میں برگن کاؤنٹی کے بورڈ آف کمیشنر کی وائس شیئر وومین میری ایم روسو اور پرو شیئر ڈاکٹر جان ایم واس نے پاکستانی کمیونٹی کو ان کے 77 یومِ ازادی کی مبارک بات دی اور کاؤنٹی میں 14 اغسط کو پاکستان کا یومِ ازادی منانے کا اعلان کرتے ہوئے کانسل جنرل آمیر احمد اتوزائی کو یادگاری سائٹیشن بھی پیش کی ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نہ صرف قدرتی وسائل کی دولت سے مالا مال ہے بلکہ منفرد و تحزیب و ثقافت کی بھی پہچان ہے یومِ ازادی کی تقریب کے اختتام سے قبل ہیرے بھنگڑا ٹیم نے ثقافتی رقص کا شاندار مظاہرہ کیا جبکہ گلوکار شرمن شہن نے ملی نغمہ پیش کر کے سب کا لہو کرمایا